اسلام علیکم قانٹیٹی سروئنگ انڈ بیلڈنگ ایسٹیومیشن کی کوئر ویڈیو میں ویڈیو میں ہم نے مین بار جو ہے اس کی نمبروں بارز انڈ کٹ لیندھ فائنڈ آٹ کر لی تھی اور یہ آیا میرے پاس تمام کٹ لیندھ آگی یہاں پر ایکسل میں تو اب ہم انشاءاللہ اس کی جو دیسٹریبیشن بارز ہیں اب ہم اس کی نمبروں بارز انڈ کٹ لیندھ فائنڈ آٹ کریں گے اگر آپ کو اس میں میری ہیلپ چاہیے اور کچھ چیز نہ سمجھ جائے تو آپ اس سے پروف سکتے ہیں ویڈیوز چاہیے آپ کو ڈیٹا چاہیے تو انشاءاللہ اس کورس کے بعد میں آپ کو اس ہیٹھ فیڈ بھی دوں گا آنلائن ڈریننگ کا اس کی نمبری فیس چارج کریں گے اچھا اب یہ کرنا ہے اب ہم نے دیسٹریبیشن بار ہے اس کی کٹ لیندھ اور نمبروں بارز فائنڈ آٹ کرنی ہے تو مین بار میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ جو چھوٹے سپینڈ پہ ہم ڈالتے ہیں وہ مین بارز ہوتی ہیں جس طرح یہ والی مین بار تھی اور یہ جو بڑے سپینڈ پہ ڈالی یہ بڑے سپینڈ پہ جاتی ہیں لیکن مین بار کی کٹ لیندھ چھوٹی ہوتی ہے اب جو دیسٹریبیشن بار ہوتی ہیں وہ اس کی کٹ لیندھ بڑی ہوتی ہے لیکن وہ ڈلتی چھوٹے سپینڈ پہ ہے یعنی اب 16 فٹ بائی 15 فٹ کا یہ روم ہے تو اس میں جو جس کی کٹ لیندھ چھوٹی تھی وہ یہ والی بار تھی کیونکہ یہ 15 فٹ بڑے سپینڈ پہ تھی اب یہ والی جو بار ہے یہ میرے پاس ڈسٹریبیشن بار ہے تو اس کی جو کٹ لیندھ ہے وہ سوری یہ والی جو ہے میرے پاس ڈسٹریبیشن بار ہے یہ اس طرح ڈالے گے 15 فٹ کے سپینڈ پہ تو ایس ون کی ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ اس ون ہے جی اس کا جو میرے پاس ڈائیہ ہے وہ تین ہے نمبر تین ہے چھینڈ کے سپیسنگ پہ ہم اس کو ڈال رہے ہیں تو اب اس کے لیے نمبر و بارز کے لیے میں کیا کرتا ہوں 15 کو سب سے پہلے میں ڈوائیڈ کرتا ہوں یہ میرے پاس 15 والی جو سپینڈ ہے اس کو ڈوائیڈ کرتا ہوں سپیسنگ پہ پلس ون اس میں ایڈ کروں گا تو یہ میرے پاس یہاں پہ آ جائیں گے پلس ون ایڈ کر کے میرے پاس آگئی 31 اچھا اب کٹ لیندھ کے لیے کیا کرنا ہے کٹ لیندھ کے لیے میں نے اب 16 میں میں نے ایڈ کرنا ہے 9 انچ اس وال کا اور 9 انچ اس وال کا کیونکہ جو باہر ہے وہ میرے پاس وال تک آئے گی اور اس میں دونوں طرف سے جو کور ہے وہ مائنس کر دینا ہے میرے پاس جو کور ہے وہ اس کا 1.5 انچ ہے دونوں طرف سے مائنس ہو جائے گا تو سکسٹین میں ایڈ کی وانٹ مائنس کر کیا تو یہ میرے پاس آگئی سیونٹین پونٹ تری سیونٹ فائیس اس بار کی کٹ لیندھ ٹھیک ہے اب ایس ٹو ہے ایس ٹو اب میرے پاس یہ والا ہے یہ تینوں چاروں میرے پاس جو رومز ہیں ان کا سائز سیم تھا 18 فٹ بائی 15 فٹ تھا تو اب اس کا جو میرے پاس یہ والی مین بار تھی اب یہ والی ریسٹریبوشن بار ہے اب ہم نے اس کے لیے اب ہم نے اس کو اس کی نمبر اور بارز کے لیے اب ہم نے اس کو اب اس طرح 15 والے جو سپین ہے اس پر ڈوائیڈ کرنا ہے جو چھوٹا سپین ہے تو سب سے پہلے میں اس کو ڈوائیڈ کرتا ہوں ہم 15 پہ پلاسز میں ون ایڈ کرتا ہوں تو یہ ٹھٹی ون آ جائے گی اب کٹ لیندھ جو ہے وہ کٹ لیندھ اب ہم نے اس طرح فائنڈ کرنی ہے بڑے سپین پہ کیونکہ اس کی جو کٹ لیندھ ہوتی ہے وہ بڑے سپین پہ ہوتی ہے تو ایٹین میں میں ایڈ کروں گا سوری یہاں پہ ایٹین میں میں والز ایڈ کروں گا مینس ہکس ہے اس میں سے کنکریٹ کور مینس کروں گا تو یہ میرے پاس آ جائے گی نانٹین کوینٹ تری سیمن پائٹ اب نمبر و پارڈ میں یہ چار ہے کیونکہ چار جو رومز ہیں وہ ایس ٹو ایس ٹو یہ والی یہ سارے ان سب کا سائز سیم ہے اب اسی طرح ایس 3 ہے ایس 3 کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایس 3 میرے پاس یہ والا ہے ففٹین فٹ بائی ایٹ فٹ نائن ایس ٹھیک ہے تو یہ والی اب دسٹیبوشن بار ہے جس کے کٹ لیندھ بڑھی ہے لیکن یہ ڈلے گی اس طرح 8 فٹ 9 اچ کے سپین پر ڈلے گی تو نمبر اپ آرز کے لیے 8 فٹ 9 اچ کو ڈوائیڈ کرتا ہوں یہ 8 فٹ 9 اچ کو ڈوائیڈ کرتا ہوں سپیسنگ پہ یعنی چینج سے چینج جو سپیسنگ ہے پلس وان ایڈ کرتا ہوں تو 18.5 آئے گا اس کو 18 کر لیتا ہوں تو اسی طرح اس کی کٹ لیندھ جو ہے وہ میں فائنڈ آٹ کر لیتا ہوں آرام سے اس میں سے کبر مینس کیا اور والس کو ایڈ کیا اچھا اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں باقی بھی سیم ہے صرف یہ بڑا سپین ہے جس طرح میں نے بتایا تھا یہ مین ہے اب یہ ڈیسٹیبوشن ہے اب چھتیس فٹ 9 اچ اس کا ٹوٹل سپین ہے تو کٹ لیندھ کے لیے چھتیس فٹ 9 اچ میں سے یہ سوری ہے بھلی چھتیس فٹ 9 اچ میں سے وال ایڈ کی اور کبر مینس کیا باقی تمام چیزیں سیم ہیں جس طرح آرہیڈی بتا چکے ہوں صرف یہ ہے کہ مین کا فرق اور ڈیسٹیبوشن کا فرق آپ سمجھ لیں جو چھوٹے سپین پر ڈالتے ہیں وہ مین ہوتی ہے جو بڑے سپین پر ڈالتے ہیں جس کی کٹ لیندھ بڑی ہوتی ہے وہ ڈیسٹیبوشن باہر ہوتی ہے تو یہ آپ نمبر اپ وارڈ اور کٹ لیندھ نکالنے کا طریقہ انشاءاللہ آپ کو پتہ چل گیا نیکس سوڈیو میں ہم اس کی ایکسٹرہ وارڈ ہیں ہم اس کو کبر کریں گے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو شکریہ اللہ حافظ